نمسکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیت کمار بھانگرے آپ کا اس کارکرم میں سواگت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی انروت پر دوستو آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا مہتاب ابھی میتری ان کے جن پرچک ویرم بتاؤں گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں مہتاب جن کا اصلی نام ہے نظمہ خان نظمہ کا جن 28 اپریل 1908 کو ہوا تھا مہتاب ہندی اور اردو فلموں میں کام کرنے والی بھارتی ابھی میتری تھی 1928 سے 1969 تک فلموں میں شکریہ تھی مہتاب ان کا جن سچین گزرات میں ایک مسلم پریوار میں ہوا تھا اور ان کا نام نظمہ تھا ان کے پتہ نواب صدی ابراہیم محمد یاکوب خان گزرات راجے میں سورت کے پاس سچین کے نواب تھے ان کی کچھ فلموں کے نام دوسری پتنے 1928 اندرہ بی اے 1929 جیلت 1929 جیسے فلموں میں چھوٹی بھونکہ کے ساتھ 1920 کے دسک کے انتے میں اپنے کیریئر کی شروع کرتے ہوئے انہوں نے ویر کنال 1932 میں اصراف خان کے ساتھ اگنے کرنے سے پہلے چلتر بھونکہ میں تھی مکھی روح سے ایکشن اورینٹی بھونکہ کرنے میں لگ بھگ ایک دسک بعد وہ کردار شرمہ نردیشی چتر لے کا 1940 کے ساتھ تو مقتہ سے آیا انہوں نے اپنے شروعاتی سیاہ کلاکار اصراف خان سے شادی کی جن سے ان کا بیٹا ہوا بعد میں ان کا طلاق ہو گیا اور انہوں نے 1940 میں سوراب موڈی سے شادی کر لی موڈی نے انہیں احتیاسک ناٹہ جھاسی کی رانی 1953 میں کاسٹ کیا جس میں شاندار درش اور آکاشک سیٹ ہونے کے بعد جو فلم کام نہ کر سکی باکس آفیس پر زارہ سپن نہیں ہوئی انہوں نے 1953 کے بعد کی فلموں میں اگنے کرنا بند کر دیا سوائے موڈی کے سمجھ بڑا بنوان 1969 میں ایک چرکت کلاکار کے روپ اپنے انتن بھونی کا نبھائی مہتاب نے ڈبلو این خان کے ساتھ اپنی شروعاتی پیچر فلم کمال شمشیر 1930 میں کام کیا جسے ایکسل سیر فلم کمپنی کے تحت ان کی ماں نے نرویت کیا تھا اس سمجھے کہ ان کی انہیں فلموں میں ہوارہ ہندوستان 1930 ایک مک فلم ہے جس میں روبی ماریا جن مرچٹ اور مظہر خان شامل تھے یہ شاردہ فلم کمپنی دوارہ ویوین مردشکوں کے تحت مکتہ ایکشن مہمی کا انہیں کئی فلموں میں ابنے کرنے کیلئے کی گئی 1932 میں انہوں نے بھارتی کلا پرستوٹیوں کے بینر تلے ابنے کیا جس میں مک کے ابنےتہ کے روپ میں ویر کنال تھے وہ چندلال شاہ رنجت مہمی ٹون کے لئے الگ الگ بینر کے تحت کام کرنا جاری رکھا بھولا شکھا 1933 میں جہن دسائے دارہ مردشک بلی موریا کے ساتھ بی بلی موریا کے روپ میں اور نئین چندر کے سامنے باغو بھائی جانی دارہ مردشک رنچنڈی 1937 میں جدن بھائی جیسے موٹی کا ہار اور جیون سپن دونوں کا نردشن کیا اور دونوں نے ابھینا بھی کیا ان کے بیٹے کے جنو کے بعد اشرف خان سے مہتاب نے طلاق لے لیا اس کے بعد فلم کارپوریشن آف انڈیا کے فلم کیہدی نے 1940 میں ابھینا کیا جس میں رمولا مادوری وستی اور نندھر کر کے ساتھ انہوں نے ابھینا کیا انہیں چیتر نیکھا 1941 میں پھر سے دوبارہ موقع ملا چیتر نیکھا میں بھارت بھوشن نے کام کیا تھا اس میں مہتاب نے ایک چھوٹی سی بھومیٹا میں سنجوگ اس میں کام کیا یہ ایک کومیڈی فیلم تھی جس میں نوہ محمد چارلی نے بھی کام کیا تھا انسی ورش ہونی وادیا دوارہ نہدیشت ایک وادیا پروڈیکشن فیلم تھی جس میں سریندر تلروک کپون فیروج نجیمہ کے ساتھ انہوں نے ابھینا کیا اس میں سنگیتکار فیروج نجیمہ تھی انیس سو چوالیس میں سہراب موڈی نے مہتاب کو سینٹرل سٹوڈیو پروڈیکشن پارک میں کاسٹ کیا مہتاب نے ایک ساتھ چھات کار میں یاد کیا کہ یہ اس فیلم کی شیٹنگ کے دوران دونوں کی قریب آگئے اور موڈی نے اس فیلم میں ابھی نے نہیں کیا جس میں مہتاب کے ساتھ یاکوب اور بلون سی تھے پارک نے خوشید انور اور سوسطھی دیوی نے سنگیت دیا تھا مہداب نے اسمت انیس سو چوالیس انیس سو پیتالیس میں ساتھی انیس سو چیالیس میں سادما جیسی فیلموں میں ابھی نہیں کیا انیس سو ترپن میں موڈی نے جہاسی کی رانی کا نرمان نردیش اور عبیلہ کیا جس میں مہتاب نے یوہ جہاسی کی رانی کا عبیلہ کیا فیلم میں ایک بڑی ویتی عابدہ تھی اور یہ مہتاب کے آخری عبیلیت بھومی کا تھی مہتاب نے دوسری شادی کی اس کے 8 سال کے بیٹے اسماعیل کی پچھلی شادی سے لے کر اس کے پیش سرک علاقہ راشتہ اکھان تھے مہتاب سے شادی کرنے کے لیے ان کی شرط تھی کہ ان کا بیٹا اسماعیل ان کے ساتھ رہے گا مہتاب اسماعیل کے بارے میں اپنے پور پتی کے ساتھ اس استثیت پر بات کی مہتاب کی کچھ فرموں کے نام دوسری پتن 1928 جینت 1929 اندرہ بیہ 1929 کمال شمشیر 1930 ہمارا ہندوستان 1930 پرتوی راج 1930 بیرانی ویبھوتی 1930 دیوانا 1930 حسن پری 1930 شیرو سینک 1930 ایک دن کا سلطان 1945 بے بہرام خان 1946 ساتھی 1946 شما 1940 جانسی کی رانی 1953 سنے بڑا بلوان 1969 اتیادی فیلموں انہوں نے کام کیا مہتاب 10 اپیل 19 سنتیمبر کو ممبئی مہاراست پر نیدن ہو گیا امید کرتا ہوں دوستو میں نے آپ کو جو جانکاری دی ہے وہ آپ کو ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیپوار بھاگڑے کو اس کارگرم سے جانے کی اجازت دیجئے نمسکار جائے ہیلز بھاگڑے